بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family میں زینہ آپ کو اپنے چینلز and health and video tips میں welcome کہتا ہوں I hope you will be fine friends چہرہ دھونے کے لیے different طرح کے products use کی جاتے ہیں اس میں سر فیرف جو آ جاتی ہے وہ آ جاتا ہے soap یعنی سابون سیکنڈ نمبر پہ ہے face washes ہوتے ہیں دو ہی چیزیں مفتلی ہوتے ہیں یہ optن بغیرہ کا تو حیرہ آج کل رواج رہا نہیں ہے کیونکہ قدیم زمانے میں چہرے کو خوبصورتی نکھاڑنے کے لیے soap کی جگہ optن کا use کیے جاتا تھا لیکن friends آج کل جو use کیے جاتے ہیں وہ دو ہی چیزیں use کی جاتے ہیں soap یا face wash friends face wash جو ہوتے ہیں وہ کافی کافٹلی ہوتے ہیں دوپرا face washes کا میں نے use سے یہ دیکھا ہے especially میں اپنی skin کے بات کروں گا کہ face washes کے use سے چہرے پر ایک بے جان بے رونکس skin ہو جاتی ہے complexion میرا کھلتا ہوا گورا complexion ہے face wash کے use سے dull پڑ جاتا ہے dark پڑ جاتا ہے تو friends ساتھ میں پھر جو soaps ہیں soap کے use سے آپ کو پتا ہے کہ skin بڑی کھچی ہوئی ہو جاتی ہے dry ہو جاتی ہے uncomfortable feel ہوتی ہے جس طرح lines and wrinkles پڑنی چروع ہو جاتی ہیں کیونکہ سابون میں soap میں اس طرح کے ingredients ہوتے ہیں جو skin کی نمی کو ختم کر دیتے ہیں اور skin کو dry بنا دیتے ہیں تو friends اب سوچے بندہ کے بندہ کیا کرے اب face wash بھی use نہیں کر سکتے کہ مہندہ ہے یا پھر complexion ڈھل ہو رہا ہے soap use اس لیے نہیں کر سکتے کہ skin dry ہو رہی ہے lines and wrinkles پڑ رہی ہے skin کی جو moisture ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب بندہ کرے تو کیا کرے کہاں جائے tension ہی tension پریشانی ہی پریشانی تو friends اب آپ نے پریشانی نہیں لینی ہے آپ کا بھائی موجود ہے آج میں آپ کو آپ کے اس بہت بڑے مسئلے کے بہت چھوٹا سا بہت سیمپل سا solution بتاؤں گا friends آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک home made face wash کے بارے میں friends یہ جو home made face wash ہے انشاءاللہ باری تالہ within few days میں آپ کی complexion کو ناصر کی کہ گھورا بنائے گا نکھرا ہوا بنائے گا چمکتا دمکتا ہوا بنائے گا آپ کی skin کو یہ smooth بنائے گا soft بنائے گا ساتھ میں friends آپ کی skin پر جو lines and wrinkles پڑ جاتی ہیں especially جو آج کل winters کا season start ہو گیا lines and wrinkles کو ختم کرے گا اور skin کو بڑا ہوتا ہوتا ہے baby soft skin baby soft skin بنائے گا تو friends اس سے پہلے کہ میں آپ کو چہرے کو خوبصورت بنانے والے چہرے کو growing چمکتا دمکتا نکھرا ہوا بنانے والے اس home made face wash کے بارے میں بتاؤں اس کے ingredients کے بارے میں بتاؤں اس کے بنانے کے طریقے کار کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے رکھے افٹیک آپ میری چینل zen health and beauty tips کو subscribe کیجئے اور subscribe button کے ساتھ bell icon کا button ہوگا اسے ضرور press کیجئے گا تاکہ میری daily latest videos کی notification آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور friends جب آپ لوگ subscribe button کو press کیا کریں تو ساتھ جو گھنٹی کا button ہو تو اسے لازمی پریس کیا کیجئے کیونکہ جب آپ گھنٹی کے button کو پریس کریں گے تب آپ کو notification بروقت ملا کریں گے جس وقت میں میں ویڈیو upload کروں گا otherwise آپ ویڈیو miss کر دیا کریں گے اور friends اگر آپ لوگ ایک ویڈیو پسند آیا کریں تو اسے اپنے friends کے ساتھ family friends کے ساتھ relatives کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیا کیجئے کیونکہ میں بھی ہو سکتے جس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی benefit ہوا آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو اسی ویڈیو کے ذریعے آپ کے کسی next related person کو بھی فائدہ ہو جائر فبندہ کسی آپ کو دعائیں دیں تو friends ابھی جو میں نے آپ کو چہرے کو بہت خوبصورت بنانے والے چمکتا دمکتا ہوا نکھرا ہوا بنانے والے چہرے کی رائنز کو کمپلیٹ ختم کرنے والے چہرے کو بڑا بیبی سوفٹ بنانے والے جس ہوم میٹ فیس واش کے بارے میں بتایا تھا تو friends جو ہوم میٹ فیس واش ہے friends اس کے انگریڈیوٹس بہت سیمپل سی انگریڈیوٹس ہیں اتنے سیمپل ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ جو انگریڈیوٹس آپ نے لینا ہے پچاس ایمیل روز وارٹر ارکے گلاب اور پچاس ایمیل ہی لینی ہے آپ نے گلیسرین یعنی ارکے گلاب اور گلیسرین آپ نے ایکول کونٹیٹی میں لینی ہے تو friends اس کے بنانے کا طریقہ بہت سیمپل سا طریقہ ہے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو پینک سوپ ہے ڈوو کا ڈوو کے پینک سوپ کو آپ نے کدو کش کرنا ہے کدو کش کرنے کے بعد آپ نے اسے کسی باول میں ڈالنا ہے باول میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں جو پچاس ایمیل روز وارٹر تھا وہ آپ نے ڈالا پچاس ایمیل ہی آپ نے اس میں گلیسرین ڈالی اور آپ نے اسے تھوڑا سا ہلایا ہلانے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے رکھ دیا کم سے کم آٹھ تف گھنٹوں کے لیے رکھتی ہے آپ نے جب آپ یہ دیکھیں کہ سوپ جو ہے گلیسرین اور ارکے گلاب ہے اس میں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ایک لیکویڈ شیپ میں آ چکا ہے تو آپ نے جو لیکویڈ ہو گا یعنی سوپ کا اور ارکے گلاب اسی سوپ سے اپنا چہرہ نیک وغیرہ دھوئیں تو انشاءاللہ یہ دیکھئے گا کہ ایک دو دن میں ہی آپ خود فرق نظر آئے گا آپ چہرہ بڑا پیارہ پیارہ کھلتا ہوئے گلاب جیسا ہو جائے گا چہرے پر بدرانے کی ختم ہو جائے اور چمک دمک اور گلو ہوئے آئے گا تو فرنس اگر آپ میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ بتائیے کہ آپ میری ویڈیو کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو ویڈیو کی سبجیکٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ